اسلام علیکم دوستو دوسری ایک اہم ڈویلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے درمیان حکومتی تقسیم کا فارمولہ تیپ آ گیا ہے اس بر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیا ہے کہ انتہابات دوزار چوبیس کو کال ادم کرنے کی جو درخواد دائر کی گئی تھی اسے خارج کر دیا گیا سپریم کورڈ میں چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی سرپرائی میں تین اکنی بینج نے برگیڈیر ریٹائیڈ علی خان کی لیکشن دوزار چوبیس کو کال ادم کرار دینے کی ترخواد پر سمات کی جس میں برگیڈیر علی خان آج بھی عطالت میں پیش نہ ہوئے جبکہ سپریم کورڈ نے ان کو نوٹس کر کے پیش کرنے کی ہدایت جاری کی تھی ایڈیشنل آٹارنی جنرل نے عطالت کو بتایا کہ علی خان گھر پر موجود نہیں منسٹری آف ڈیفنز نے بھی پتا کیا اور نوٹس ان کے گھر پر چیسپا کر دیا ہے اس موقع پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بتایا کہ ہمیں ایک ای میل محصول ہوئی ہے جس میں برگیڈیر ریٹائیڈ علی خان نے درخواست واپس لینے کی استعداہ کی ہے پی ٹی آئی کے وکیل شوکت بسرہ نے چیف جسٹس سے بات کرنا چاہیی تو چیف جسٹس نے کہا آپ علی خان کے وکیل ہیں جس پر شوکت بسرہ نے کہا کہ میں علی خان کا وکیل نہیں ہوں لیکن میں اس کیس میں پیش ہونا چاہتا ہوں چیف جسٹس نے کہا اگر آپ اس میں وکیل نہیں ہے تو آپ بات نہیں کر سکتے جس پر شوکت بسرہ نے کہا کہ میں ہائی کورڈ کا وکیل ہوں تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو لیکن آپ اس کیس سے تلق نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر سکتے اس کے بعد چیف جسٹس نے شوکت بسرہ کو بیہنے کے لیے کہا جس پر شوکت بسرا نے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی تو چیف جسٹر نے کہا اگر آپ نہیں بیٹھے تو آپ کا لائی سائنس کینسل کر کے آپ کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کر دیا جائے گا اس کے بعد میڈیا کو بھی چیف جسٹر قاضی فائد سر نے تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ہفتے کے روز ایک لینڈنگ جینل کے اوپر خبر چلائی گئی کہ میری ہفتے کی روز کچھ ساتھی ججز کے زاد ملاقات ہوئی حالانکہ میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی میڈیا غلق حبریں چلانے کے بعد تردید بھی نہیں کرتا اب میڈیا زاد ہے تو کیا اسے تردید نہیں کرنی چاہیے سپریم کورڈن برگیڈیر علی ہان پر پانچ لاکر روپے جرمانہ آیت کرتے ہوئے الیکشن کو کال ادم قرار دینے کی درخواست مستر کر دی اب جی آ جاتے ہیں نو لیگ اور پپل پارٹی نے کیا بندر بانڈ کی ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں دونوں جماعتیں شراکت اقتدار پر متفق ہو گئی ہیں جس کے تیعت شباز شریف کو وزارت عظمہ کے لیے نامزد کیا جائے گا جبکہ آزا والی زرداری صدارت کے لیے الیکشن لڑیں گے ذرائع کے مطابق پپل پارٹی کسی بھی مرحلے پر شباز شریف کی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی بلکہ اسے ایوان سدر سمیت عالی آئینی عہدے ملیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ پپل پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہوگی بلکہ اسے ایوان سدر سمیت عالی آئینی عہدے ملیں گے ذرائع کے مطابق پپل پارٹی چیئرمن سینٹ اور صدر مملکت کے عہدے لے گی جبکہ پپل پارٹی گورنر پنجاب اور گورنر خیپر پہنگہ کے عہدے بھی لے گی ذرائع نے بتایا کہ قومی اسمبلی میں سپیکر نون لیگ اور ڈیپٹی سپیکر پپل پارٹی کا ہوگا خیال رہے مزلم لیگ نون 89 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت ہے اور پی پی چومن نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے آئین کے مطابق 29 پروری تک قومی اسمبلی کا جلاز بلانا ہوتا ہے جس کے بعد نئے وزیر آدم کے لیے ووٹنگ ہوگی گزشتہ روز نون لیگ کے وقت کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن پپل پارٹی بلاول بٹو زرداری کا کہنا تھا کہ نون لیگ اور پپل پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے نمبر پورے ہو چکے ہیں بلاول بٹو کا کہنا تھا کہ وفاق میں نون لیگ اور پپل پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے سترے مملکت کے لیے نون لیگ اور پپل پارٹی کے مشترکہ امیدوار آسوالی زرداری ہوں گے تو ناظرین یہ تھی پاکستان میں ہونے والی ایم ڈویلپمنٹ جسے میں نے آپ کو مکمل طور پر رہا کیا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملے گا اگلے بھی علاق میں اللہ نگے بان